موسیقی کہ ایک انسان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس پر اس کے خالق مالک اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہیں مَنْ سَامَ رَمْدَانَ اِئِمَانَ وَحِدِ شَرْبَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ جس نے باہر رمضان کا روضہ رکھا روضے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جب تک کوئی انسان قرآن پر عملی طور پر عمل نہ کرنے لگے قرآن اپنے عمل میں نہ لے کر کے آئے ایمان قرآن پر ایمان یہ نامکمل ہوتا ہے انبیاء کی نسل تھی بڑے موچے حسب نسل کے تھی اور نہ صحابہ کے انبیاء کی اولاد تھی لیکن نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا اور اللہ تعالی نے انہوں کو بھی جہنم میں دان دیا موسیقی موسیقی الحمدللہ وکفا وسلامنا العباد الذین اصطفا اما عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِ سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ یہ سورِ غافر کی آیت نمبر ساٹھ میں نے پڑھی ہے اور آج اسی آیت پر ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہیں آپ حضرات کے سامنے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور اس آیت میں کے روشنی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ ہے دعا کی اہمیت دعا دعا کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر آج گفتگو ہم کریں گے ہر مسلمان کے لیے دعا مانگنا ضروری ہے پہلے تو یہ سمجھے دعا کا معنی دعا کے معنی آتے ہیں پکارنا بلانا طلب کرنا دعا کی دو قسمیں ہیں پہلے تو دعا کی قسمیں سمجھ لیں دعا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے دعا عام دعا اور دوسری ہے دعا طلب اور دعا مسئلہ دعا دو قسمیں کی ایک دعا ہے دعا ذکر اور ایک ہے دعا طلب اور عجر دعا ذکر کیا ہے انسان اللہ رب العالمین کا ذکر ازکار کرتا ہے ایسے کلمات کہتا ہے جس میں بداہر اللہ تعالی سے کچھ سوال تو نہیں ہے لیکن اس دعا کے پڑھنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے فراچید دے دے یہ دعا ذکر ہوتا ہے مثلا ایک آدمی صبح شام یا ایک آدمی دعا پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ یہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی قبریائی بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی پاکی اور بڑائی سب کچھ بیان کر رہا ہے اللہ تعالی سے کچھ ماغ نہیں رہا ہے لیکن ایک انسان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکمر پڑھ رہا ہے شباس پڑھتا ہے بسم اللہ 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 یا ذر و معا اس میں یہ شیئی دیکھیں ایسی دعائیں پڑھ رہا ہے جس میں اللہ تعالی سے کچھ ماغتا نہیں ہر فرض نماز کے بعد یہ ہر مسلمان تقریباً تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے یا تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ تہتیس مرتبہ اللہ اکبر اور پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وعدہو لا شریک پڑھتا ہے یہ سارے اذکار پڑھتا ہے ساری دعائیں تو کر رہا ہے لیکن دیکھیں کسی ایک لفظ ان دعائوں میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس میں بداہر اللہ کو پکارا ہو یا اللہ تعالی سے کچھ ماغ رہا ہو لیکن یہ بھی دعا ہوتی ہے کیوں درچہ زبان سے کچھ ماغ نہیں رہا ہے لیکن ان کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دے گا اب وہ کیا مطالبہ ہے ان کے پڑھنے کے کیا مقصد ہے مثلا ایک انسان صبح شام تین تین مرتبہ پڑھتا ہے بسم اللہ 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 سے ماغا تھا کچھ نہیں میں اتنا کہا اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کی حمد کرتا ہے اگرچہ اللہ تعالی سے کچھ نہیں ماغ رہا ہے لیکن اس کے پڑھنے کا مقصد ہے کہ ان دعا اس دعا کو ہم صبح شام پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہم کو ہر چیز کے شر سے محفوظ رکھے گا فرض نماز کے بعد تین تیس 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 مرتبہ سمحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیحات پڑھتا ہے بداہر ان تسبیحات میں اللہ تعالی سے تو کچھ ماغ نہیں رہا ہے لیکن ان کے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالی سے یہ ماغ رہا ہے کیا ماغ رہا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد نمائیا کہ جو انسان ان تسبیحات کو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے پشلی دندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے گرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عجر و ثواب دے ہماری مغفرت کر دیں بہرحال اس قسم کی جتنی دعائیں ہوتی ہیں آپ اسے کھانا کھانے کے لئے بیٹھیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھے اللہ تعالی اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس میں بظاہر آپ اللہ تعالی سے کچھ ماغ رہے ہو لیکن ان کے مقصد کیا ہے اس کو پڑھ کر کے ہم کھائیں گے ہمارے کھانے میں اللہ ورکت دے گا شیطان کی شراکت سے ہمیں بچا لے گا اس قسم کے جو دعائیں ہوتی ہیں انہوں کو کہا جاتا ہے دعائے ذکر دعائے ذکر اور ایک ہے دوسری قسم دعا کی دعائے طلب جو آج اس در مجلس میں ہم آپ حضرات کو بتانا چاہتے ہیں دعائے طلب دعائے طلب یہ ایسے کلمات ایسی دعائیں آپ اللہ تعالی سے پڑھیں مانگیں ایسے دعائیں پڑھیں جن میں آپ اللہ تعالی سے مخاطب کر کے آپ اللہ تعالی سے کچھ ماغ رہے ہو جس میں یا اللہ یا اللہم یا حیو یا قیوب اس قسم کی دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں جن میں آپ اللہ تعالی سے کچھ ماغتے ہیں جس میں اللہ تعالی سے آپ سوال کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے دعائے طلب اور ایسی کو کہا جاتا ہے دعائے سوال چونکہ اس دعائے کہ اب میں آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ ماغتے ہیں تو بہرحال دعا کا معنی آپ نے سمجھ لیا دعا کی قسمیں دونوں آپ نے سمجھ لی اب دعا کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو ہم کرتے ہیں ہم نے سور غافر کی ایک آیت تلاوت کی آیت نمبر ساٹھ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاعت رماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبِ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللہ تعالیٰ ارشاعت رماتے ہیں اے میرے بندوں وَقَالَ رَبُّكُمْ تمہارا رب تم سے کہتے ہیں اُدْعُونِي ہم سے دعا کرو دعا ماغو ہم سے طلب کرو اَسْتَجِبِ لَكُمْ ہم تمہاری دعاوں کو قبول کرتے ہیں ہم تمہاری دعاوں کو قبول کریں گے اس آیت پر درہ غور کریں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اپنے بندوں کو دعا ماغنے کا حکم دے رہا ہے اور وعدہ کرتا ہے تم دعا ماغو تاکہ میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں دعا کی بڑی اہمیت ثابت ہوئی اس آیت کے اندر وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبِ لَكُمْ تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا ماغو ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تتراتے ہیں ہماری عبادت کرنے میں اپنی انسلٹ اور توہین سمجھتے ہیں سید خرون جہنم داخری انکریم ان کو ہم زلیل اور خوار کر کے جہنم میں ڈال دیں گے یہ آیت پوری آپ کے سامنے ہے پھر اس آیت پر دوبارہ غور کریں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبِ لَكُمْ تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے کہ تم مجھ سے ماغو ہم سے دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاہ کرماتے ہیں پہلے تو دعا ماغنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا اب آگے اللہ فرماتے ہیں اُن لوگوں کے بارے میں شدید وعید آئی جو لوگ دعا نہیں ماغتے چنانچہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں بے نیازی اختیار کرتے ہیں ہماری عبادت سے دیکھیں یہاں عبادت کا لفظ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث آگے آ رہی ہے دیکھیں شروع آیت میں دعا کا لفظ ہے اور آخری آیت میں عبادت شروع آیت میں جس کو اللہ نے دعا کہا ہے اسی کو آخری آیت میں عبادت تو اب ترجمہ کیا ہوگا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ بے شک جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں یہاں عبادت سے مراد اندھا غسل نیری شاہد میں دعا ہے اب ترجمہ کیا ہوگا بے شک جو لوگ میری مجھ سے ماغنے میں اعراض کرتے ہیں ہم سے دعا ماغنے سے اعراض کرتے ہیں سید خلون جہنم داخلین ان قریب ان کو جہنم میں ہم داخل کردیں گے اور اس حدیث آیت کو پرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے شاہد رمایا اے لوگو اددعاؤہوالعبادہ دعا کی اصل سب سے بڑی عبادت ہے اس آیت میں قرآن پاک کی اس آیت میں اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں دعا کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے پتہ یہ چل گیا کہ دعا صرف دعا ہی نہیں بلکہ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور دعا عبادت کیوں ہیں اس کو اس طرح سے سمجھیں عبادت کہتے ہیں ان اللہ انسان آجزی ان کے ساری توازو روتے ہوئے گھڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اس سے ہی سب سے بڑی عبادت ہے سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو حکیر معمولی فقیر مہتاج حاجت مند بنا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے یہی آجزی ان کے ساری توازو یہی ساب سے بڑی عبادت ہے آپ ذرا گور کریں ایک انسان نماز پہنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کا دل ادھا ادھا بھٹک جاتا ہے ہاتھ اس کے پورے بدن پر گھومتے رہتے خجلی کرتا رہتا ہے انسان ترہ ترہ سے خشو اور خدو سے محروم ہوتا ہے لیکن وہی انسان نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دعا مانگنے لگتا ہے تو ساری دنیا کو بھول کر کے دعا میں صرف اللہ تعالیٰ کے طرح متوجہ ہوتا ہے روتا بھی ہے گرگڑاتا بھی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے آجدی بھی کرتا ہے ہاتھ بھی فیلہ رکھا ہے آنکھوں سے آنسو بھی بہے رہی ہیں گرگڑا گرگڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مان رہا ہے تو یہی تو اصلی عبادت ہے اسی لئے اللہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا الدعا وہوالعبادہ دعا ہی اصل میں سب سے بڑی عبادت ہے بلکہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ عباس کی حدیث اللہ کے نبی رئیس راکھا نے فرمایا الدعا افضل العبادہ انسان جتنی عبادتیں کرتا ہے ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے دعا مانگنا عبادت بلکہ افضل العبادت قرار دی گئی اسی لئے جو انسان دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں کیوں دعا نہ مانگنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مہتاج نہیں سمجھتا انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز کر رہا ہے اسی لئے دعا سب سے بڑی عبادت اور دعا سے اراد کرنا سب سے بڑا سب سے بڑا گناہ اور جرم قرار دیا اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَغْبِرُونَ اللہ ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے مانگنا دعا کرنا اتنی بڑی عبادت کہ اگر کوئی انسان دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی دعا ناراض ہوتے ہیں مَنْ لَمْ يَدْعِ اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اور دوسری روایت میں مَنْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا دعا نہیں کرتا ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور دعا کے بارے میں آیا نبی علیہ السلام نے رشاہت رماتے ہیں لئیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعا اے لوگو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزد اور مقرم کوئی چیز نہیں ہے نبی علیہ السلام نے دعا کو سب سے معزد اور مقرم چیز اللہ کے رسول نے کرا دیا لئیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعا اے لوگو تم دعا مانگا کرو دعا سے زیادہ معزد اور مقرم چیز اللہ تعالیٰ کا ندیک کوئی دوسری نہیں ہے بلکہ ایک حدیث قدسی ہے نبی علیہ السلام نے شاہت رمالا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں واحدتن بینی وبینکا نمبر دو واحدتن لکا ودا واحدتن لکا آپ نے شاہت رمائیا نمبر ایک واحدتن منہن لکا واحدتن لکا چار چیزیں ہیں نمبر دو واحدتن بینی وبینکا نمبر تین واحدتن فیما بینکا وبین عبادی آپ نے فرمایا نمبر ایک چار چیزوں میں سے پہلی چیز ایک چیزوں ہیں جو میرے لئے ہیں اور دوسری چیزوں ہیں جو تمہارے لئے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پہلی چیز اللہ کے لئے ہیں اور دوسری چیز ہمارے لئے ہیں وہ یہ ہے اللہ نے فرمایا فَأَمَّلَّتِي لِي جو میرے لئے ہیں پہلی چیز وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت تحیی کرنا نمبر دو جو اے نبی آپ کے لئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں گے نیک آپ کو بدلہ ضرور دیں گے نمبر دو ہم نے شاعت رمایا کہ ایک وہ چیز ہیں جو ہمارے اور آپ کے دنمیان ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی عبادت نہ کریں سے میری عبادت کریں اور شرک نہیں کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو نہیں دوسری چیزیں ہیں تیسری تیسری اور چوتھی ایک آپ کی ذمہ دعا کرنا ہے اور میری ذمہ دعا کو قبول کرنا ہے رہی وہ چیز جو آپ اور آپ کے آپ اور میرے بندوں کی دنمیان ہیں اللہ نے رشاعت رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لئے جو پسند کرتے ہیں وہی آپ ہمارے بندوں کیلئے بھی پسند کریں تو اس طرح سے دعا کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا میرے بندوں دعا کرنا تمہارا کام ہے اور دعا قبول کرنا میرا کام ہے نبی نبی علیہ السلام نے ایک موقع برشاعت رمایا اے اللہ تم خوب قصرت سے دعا کیا کرو اے لوگو خوب قصرت سے دعا کیا کرو چونکہ جو بنائیں آفتیں پریشانیا تم پر آگئی ہیں اگر دعا کروگے تو اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں بھی فائدہ پہنچائیں دعائیں اور جو بنائیں آنے والی ہیں جو مسئیبتیں آئندہ آنے والی ہیں اگر تم دعا ماغوگے تو دعا کی برکت سے اللہ ان بلاؤں کے اندر بھی تمہیں فائدہ پہنچائیں گے یعنی آنی والی بلاؤں کو اللہ تعال دیں گے تو گویا کی دعا کا بڑا فائدہ ہے اس پریشانی تم پر لاہی دعا کروگے تو ان میں بھی فائدہ ہوگا اور جو بنائیں آئندہ آنے والی ہیں اگر دعا کرتے رہوگے تو ان آنے والی بلاؤں کو بھی اللہ تعالی روک لے گا یعنی دعا ہر حال میں فائدہ کرتی ہے اسی لئے حدیث انہ سیمہ مالک رضی اللہ بڑی اہم ہے نبی علیہ سلام رہی ساتھ نمائیا صحیح بن حبان کی روایت میرے امت کے لوگ خبردار فائنہ لن یحل احد مع دعا آپ رہی ساتھ نمائیا اے لوگ خوب قصرت سے دعا کیا کرو دعا کرنے میں کمی کوتا ہی نہ کرو لا پرواہ ہی نہ کرو سستی نہ کرو برابر تم اللہ تعالی سے دعا کیا کرو لا تعجز فی دعا میرے امت کے لوگ خبردار میرے امت کے لوگ خبردار اے لوگ آپ نے شاتھ رہا ہے لا تعجز فی دعا دعا مانگنے میں کبھی سستی لا پرواہ کو تحیل ہی کرنا کیوں فَإِنَّهُ لَيُّهُ لَقَعَ حَدُمَّ دعا چونکہ جو قصرس سے دعا مانگتا ہے دعا مانگنے والے کبھی ہلاق نہیں ہوتے اس آیت سے پتا چل گیا اس حدیث سے دعا کی کتنی اہمیت و کتنی ضرورت ہے فَإِنَّهُ کی آخری آیت اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدَ قَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ اے نبی ان سے کہ دے اے لوگو تم اتنے گناہ کر چکے ہو کہ گناہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی عذاب کے مستحق ہو گئے ہو یہ دعا کی اہمیت اور دعا کتنی ضرورت ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے قُلْ مَا یَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدَ قَذَّبْتُمْ حُکُمْ ہو رہا ہے اے نبی آپ ان لوگوں سے بتا دیں کہ لوگو تم نے اتنے گناہ کر لیا ہے اتنی برائیاں کر لی ہیں کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو چکے اب تم پر عذاب آ جانا چاہیے تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو اتنے گناہ اتنی برائیاں کر چکے کہ اب تم پر عذاب آ جانا چاہیے لیکن اللہ فرماتے ابھی تک ہم نے عذاب تم پر نازل نہیں کیا مستحق ہو گئے ہو لیکن عذاب میں نے نازل نہیں کیا کیوں اللہ فرماتے لولا دعاؤکم تم لوگ دعائیں کرتے ہو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اب تک اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا قل ما آپ ان سے کہیں دیجئے تم گناہ ترکے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو لیکن عذاب تم پر نازل نہیں ہوتا اللہ نے عذاب کو روک رکھا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے لولا دعاؤکم چونکہ تم دعائیں کیا کرتے ہو پتا چل گیا جہاں دعائیں برامر ہوتی رہتی جو انسان تسرہ سے دعائیں کرتا ہیں وہ اللہ رسول فرمار بشارات دے رہے ہیں کہ دعائیں کرنے والا انسان ہلاق اور برباد نہیں ہوتا ان تمام چیزوں سے دعائوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ ہمیں دعائوں کا احتمام کرنا چاہئے بھلکہ نبی علیہ السلام نے تو رشاعت نمایا من سر رہو این یستجیب اللہ لہو فی شدائد فل یذکر اللہ فی روخ او کم آکار رہے اس لئے سلام آج ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن مسئیبتیں جلدی نہیں چلتی اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سلام رشاعت نماتے ہیں جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مسئیبت و تکلیم میں حاجت کے وقت اللہ سے دعا مانگے اور اللہ اس کی دعا کو فورا قبول کر لے جب بھی وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول بخش تو آج رشاعت اس کا ایک راستہ ہے کیا آئیے من سر رہو این سریب اللہ اس کو چاہئے کہ خوشحالی میں اللہ کو خوب یاد کرے کیا مطلب یعنی جو شخص خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا ہے آفتیں اور مسئیبتیں آنے کے پہلے پہلے اللہ سے دعائیں کرتا ہے ذکر اور اذکار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ فیلاتا ہے جب انسان خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے پھر اچانک کوئی پریشانی آگئی جب وہ پریشانی میں دعا مانگتا ہے تو اللہ فورا اس کی دعاوں کو قبول کر لیتے ہیں لیکن مشکل کیا ہے ہم لوگ خوشحالی میں اللہ کو بھولے رہتے ہیں اور جب پریشانی میں ہم گھر جاتے ہیں تو اللہ تعالی پریشانی میں ہم گھر جاتے ہیں تو اللہ رب اللہ سامنے رو رو کر دعایں کرتے ہیں حالانکہ قبول دعا کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالی کو یاد کرو اللہ رب اللہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ فیرہ کے دعائیں کرتے رہو اسی لیے بات روایتوں میں آتا ہے ایک انسان جو خوشحالی میں برابر دعائیں کرتا رہتا ہے کسی پریشانی میں جب وہ فس جاتا ہے اب پریشانی میں اللہ تعالی کے سامنے دعا کرتا ہے اور فرشتے بہت سارے فرشتے اللہ تیرہ بندہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا ہے آپ سے دعا مانگتا ہے آج پریشانی میں گھرا ہوا ہے آپ کو پکار رہا ہے ہم سارے فرشتے مل کے شفارش کرتے ہے کہ اللہ تعالی اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کر کے پریشانیوں کو دور کر دے اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ ہم سب دعا کرنے والا بنائے ہمیشہ سکر دعا توبہ استقفار ہمیں برامر کرتے رہیں تو پھر ہم کسی پریشانی میں ہاتھ اچھائیں گے تو اللہ ہماری دعا کو فورا قبول کر لے گا اور یہ حدیث یاد رکھیں جو دعا نہیں کرتا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ایسے انسان سے بہت اداد ناراض روصہ ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو ملک توفیق نصیب فرمائے اکول قول ہادا واسغفر اللہ من کل دن واتوب الی شبعان اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ الا انت اسغفر واتوب الی موسیقی